اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج جو نسخہ دینے جا رہا ہوں یہ بھی آنڈی ڈیمانڈ ہے پیارے ناظرین بہت سے میسیجز اس موسم کے مطابق مجھے آئے ہیں کہ حافظ صاحب سردیاں چل رہی ہیں کوئی ایسا خاص طوفہ دیں جو کہ سردیوں میں کھایا جائے تو جیسا میں انرجی اور طاقت آ جائے سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہر نسخہ بتانے سے پہلے کہ پیارے ناظرین چیزیں خالص لیا کریں اگر چیزیں ناکس ہوں گی آکسپائری ہوگی تو دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا ایک تو پیسے کا ضیا ہوگا دوسرا ٹائم ضیا ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا پیسے کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا اور صحت بھی آپ کی خراب ہوگی تو خاص طوفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا نسخہ جو ہے یہ کمر درد مہروں کے مسائل اس کے علاوہ جسم کی کوئی بھی کمزوری کے لیے بڑا ہی زبردست اور آزمودہ نسخہ ہے تو پہلے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ گندم کا آٹا ڈائیسو گرام گندم صاف ستری ہو وہ بزار سے آٹا نہیں لینا گندم آپ کی اپنی صاف گندم ہو اس کا آپ نے آٹا تقریباً ایک پاؤ کے قریب شکر دیسی وہ بھی آپ نے ایک پاؤ لینی ہے گوکھرو وہ بھی آپ نے ایک پاؤ لینا ہے اچھی طرح پیس لیں اسگند ناغوری یہ آپ نے ایک پاؤ کمرکس یہ بھی ایک پاؤ تمام چیزیں اچھی طرح پیس لیں تو اس میں آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے تین سو پچاس گرام تقریباً تو آٹے کو اس گھی کی مدد سے آپ نے بریان کر کے اس کو علیدہ رکھ لیں اس کے بعد دھائی سو گرام گھی کو کڑائی میں ڈال کر اس میں شکر ڈال کر گرم کریں جب شکر پیکل جائے تو اس میں پہلے سے جو آپ نے بریان کیا ہوا آٹا ہے وہ اس میں ڈال دیں اور چھترہ ملا دیں اور کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں جب درجہ حرارت اس کا کم ہو یعنی کہ تھوڑا تھوڑا گرم ہو تو اس میں آپ نے پیسا ہوا گوکھرو اور کمرکس ڈال کر اچھی طرح رکھڑائی کر لینی ہے یہ پنجیری سی بن جائے گی سردیوں کے مطابق تو پانچ سے دس گرام صبح اور شام یہ آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ دودھ میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال لیں اگر تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا مہروں کے مسائل میں بڑا ہی آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے کمر درد میں مجرب ہے اس کے استعمال سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جلد جڑ جاتی ہے مردانہ طاقت کو قائم کرنے کے لیے بڑا ہی مفید نسخہ ہے سردیوں کے لیے یہ خاص طوفہ ہے سستہ بھی ہے اور بازار سے تیار شدہ نہیں ملتا یہ گھر میں تیار کرنا پڑتا ہے اس کو استعمال کریں اور مجھے دعائی دیں تو اپنا کیا رکھئے گا میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین